ڈی ایم سی ویسٹ انتظامیہ نے جہاں پورے زلے کو کچھرا کنڈی اور سیوریج کے گندے پانی میں تبدیل کر رکھا ہے وہیں ڈی ایم سی ویسٹ انتظامیہ کی ناکس حکمت عملی اور نا اہلی کے سبب اب اسکول کے بچے بھی متاثر ہونے لگے ہیں اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر گیارہ شاہ ولیاللہ نگر میں موجود ایک مین اسکول کے باہر کچھرے کے ڈھیر بلدیا غربی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھولنے کے لیے کافی ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول سے چھٹی کے وقت بچے کس طرح مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے ہیں اور اس سے جہاں ایک جانب مذکورہ اسکول انتظامیہ کی ناہلی ثابت ہوتی ہے تو وہیں دوسری جانب ڈی ایم سی ویسٹ انتظامیہ کی جانب سے عوام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا پول کھلتا ہے اہلیان علاقہ نے ڈپٹی کمیشنر ویسٹ آصف جمیل کمیشنر کراچی اجاز احمد خان اور صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو سے فوری طور پر مداخلت کی اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی ایم سی ویسٹ انتظامیہ کو پابند کیا جائے کہ وہ بلدیاتی سہولیات کی فرامی فوری طور پر یقینی بنائے اور عوام کے بنیادی مسائل کا حل ان کی دیلیس پر یقینی بنائے اس سلسلے میں اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ میر کراچی وسی مختر بھی بڑے ببانگ دہل دعوے کرتے ہیں لیکن کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ انہی کی ٹیم کے لوگ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فرامی یقینی نہیں بنا رہے ہیں شوہ پرویز پی بی سی نیوز کراچی